بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کے موضوع ہے اہل سنت علماء مرنے کے بعد بشیعہ قرار پائے یہ حقیقت میں ایک درد بھرا قصہ ہے اور افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ ہم کون شیعہ ہوا کون سنی ہوا کون شیعہ ہے کون سنی ہے سنی کا پھر آگے کیا ہے یہ سلسلے اور اختلافی مسائل ہم اس میں الجے ہوئے ہیں لیکن ان ابحاظ کو بالکل پس پشت بھی نہیں ڈالا جا سکتا اس لئے کہ ہمارا موضوع آپ کو معلوم ہے کہ نحج البلاغہ ہے اور نحج البلاغہ کی ایک عظیم شرح جس کا لکھنے والے ابن اب الحدید معتظلی یعنی بیس جلدوں میں ان کی شرح ہے اور جب نحج البلاغہ کی شرح کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ یہ شرح ابن اب الحدید معتظلی یہ بیس جلدوں میں ہمارے پاس ہے پرانا اس کا نسخہ چار جلدوں میں شاید تھا اور یہ ابن اب الحدید معتظلی پانچ سو چھاسی ہجری میں مدائن میں پیدا ہوتے ہیں اور چھ سو چھپن یا باز نے لکھا چھ سو پچپن ہجری میں ان کی رہلت ہوتی ہے اب ان کی شرح کیا ترجمہ اردو میں بھی کوئی چار جلدوں میں جناب مولانا محمد الفاظل مرہوم نے کیا تھا اور وہ مکمل نہ کر سکے ان کی خواہش تھی کہ یہ کریں لیکن اکثر وہ تذکرہ کرتے تھے جب ملاقات بھی ہوتی تھی جب بات ہوتی تھی تو عموماً نہ اس خواہش کا اظہار کرتے تھے البتہ اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا ہے بیس جلدوں میں تو بہرحال بحث یہ ہے کہ عزیزاں افسوس اس لیے ہوتا ہے اور آج کا موضوع ہم نے اس لیے چھیڑا ہے کہ مجھے اتفاق سے جناب سید ابو العالی مودودی کی خلافت و ملقیت پڑھتے ہوئے ذرا تکلیف ہوئی اور اس تکلیف کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسے ایک مشہور اہل سنت عالم کو فضائل علی ابن عبی طالب یا ناج البلاغہ کی شہر لکھنے کی وجہ سے کہا کہ یہ تو شیعہ ہیں اور یہی سبب بنا ہے آج کی یہ ویڈیو جہاں میں بس اتنا گزارش کروں گا اور ہماری ایک ویڈیو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اہل سنت علماء کے سیکڑوں کتابیں ایسی موجود ہیں جنہوں نے فضائل علی ابن عبی طالب کو نقل کیا ہے ان میں سے کچھ کتابیں جو انشاءاللہ ہم ارز کریں گے کسی سیشن میں لیکن دیکھیں یہ میرے پاس جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت اس خلافت و ملوکیت یہ پرانا ایک ایڈیشن ہے اس میں انہوں نے آخر میں میرے پاس جو ایڈیشن ہے اس کا صفحہ 308 اس میں بحث انہوں نے کیا ہے معاخذ کی بحث بعض حضرات نے ان کتابوں پر بھی اپنے شبہات کا اظہار فرمایا ہے جن سے میں نے خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات کے آخری حصے اور خلافت سے ملوکیت تک کی پوری بحث میں مواد اخذ کیا ہے اب بہممہ اس کو نہیں ارز کرنا چاہتے یہاں ایک پہلی شخصیت جس کے بارے میں زیادہ اعتراض ہوا اور وہ ہے ابن عبی الحدید معتزلی وہ کہتے ہیں پہلی قسم کی معاخذ میں سے ابن عبی الحدید کا شیعہ ہونا تو ظاہر ہے لیکن اس سے میں نے صرف یہ واقعہ لیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں سے اپنے بھائی عقیل ابن عبی طالب کو بھی زائد از استقاق کچھ دینے سے انکار کر دیا تھا اب یہ واقعہ جناب عمیر اللہ علیہ السلام نے جو اپنے بھائی کو بھی حق سے زیادہ نہیں دیا اور نحج البلاغہ کا یہ ایک پورا خط ہے اس میں جناب عمیر اللہ علیہ السلام کی عدالت کا تذکرہ کیا ہے اور جناب مولانا مودودی صاحب نے حوالہ دیا اس شرح نحج البلاغہ کا لیکن یہاں آکے ان کو یہ صفائی پیش کرنی پڑی کہ میں نے حوالہ اس لیے دیا ہے حالانکہ دیکھئے اس میں ہمارے پاس درجنوں ایسے حوالے موجود ہیں جہاں لکھا ہوا ہے کہ ابن عبی الحدید معتزلی شیعہ نہیں بلکہ سننی تھے لیکن فضائل علی ابن عبی طالب بقے قائل تھے اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا میں بس اتنے اس افسوس کے اظہار پہ اکتفا کرتا ہوں اب وہی حضرات جو فضائل علی برداشت نہیں کر سکے پھر میں معذرت کے ساتھ کہ لفظ سننی ہی استعمال کرنا پڑتا ہے ورنہ اہل سنت کے علماء یہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بھی اہل سنت میں سے ہیں جنہوں نے واقعاً فضائل کا حق ادا کیا ہے لیکن پھر وہ جو ایک نظریہ ان کا ہے مثلاً تعجب ہوتا ہے ابن عب الحدید معتزلی جب ایمان جناب عبو طالب کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کچھ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں کچھ ان کو مومن کہتے ہیں لیکن میں یہاں توقف کرتا ہوں اب جو شخص جناب عبو طالب کی ایمان کے بارے میں توقف کرتا ہے اس کو جناب مولانا مدودی جیسا محقے وہ شیعہ کہہ کے آگے گزر جائے تو یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ اس پر افسوس نہ کیا جائے اور پھر مجھے برے صغیر کے ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت ہندوستان کے معروف عالم جناب ابو الحسن علی ندوی کی کتاب پڑھنے کا موقع ملا دو متضاد تصویریں جہاں انہوں نے جی بھر کے شیعیت کے خلاف لکھا تو ان تصویروں میں یہ واضح کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ابن عب الحدید معتزلی ابن عب الحدید وہ تو شیعہ ہونا اس کا بڑا واضح ہے اب یہ یعنی جو بھی فضائل اہل بیعت لکھے وہ شیعہ ہو گیا یہ البتہ اترازات ابن عب الحدید ہی فقط نہیں ہے یہ اترازات تو امام نسائی پہ بھی ہوتے رہے اور باقی بھی افراد پہ فضائل علی اور محبت علی کے اظہار میں سزائیں بھی ہوتی رہیں لیکن ابن عب الحدید کے سنی ہونوں کو جناب وفیات العیان میں ابن خلقان نے نمبر دو سو تراسی میں واضح لکھا ہے یہ معتزلی ہیں پھر اس وفیات العیان میں ایک اضافہ ہوا ہے وافی الوفیات اس کی وضاحت میں انہوں نے اس کے اشعار بھی لکھے ابن عب الحدید کے اور پھر ان کی شرعہ کا نام بھی لکھا اور وہاں بھی وہ واضح لکھتے ہیں کہ یہ معتزلی تھے اب جناب مولانا مودودی صاحب نے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے افراد لکھے ہیں مثلا ابن عب الحدید تو ہیں وہ ہو گئے ہیں انہوں نے ان کے بقول شیعہ پھر ابن کتیبہ کے حوالے سے ابن کتیبہ کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ شیعہ تھے یہ الامامت والسیاسہ یہ کتاب اس کے بارے میں بھی کیونکہ اس میں بعض ایسی روایات ہیں جو اہلِ تشیعہ کے ساتھ ملتی جلتی ہیں تو ان کو بھی شیعہ قرار دے دیا گیا لیکن مولانا مودودی کہتے ہیں کہ بلکل غلط ہے کہ وہ شیعہ تھے اور ایک تیسرا مسعودی کا تذکرہ کیا ہے اور چوتھا جو ہیں ابن جریرِ تبری کا یہاں ابن جریرِ تبری صفحہ نمبر تین سو تیرہ پہ جناب مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ بعض فقی مسائل اور حدیث غدیرِ خم کی محملے میں شیعہ مسلک سے اتفاق کی بنا پر یعنی ابن جریرِ تبری کو چونکہ وہ پہلو اپناتے تھے غدیر کے بارے میں جو شیعہ ہیں تو ان کو کہہ دیا گیا ہے شیعہ تو جناب مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بلکل غلط ہے ابن جریرِ تبری شیعہ نہیں تھے اور پھر چونکہ انہوں نے بہت سارا مواد ان سے لیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو شیعہ کہنا غلط ہے اور پھر انہوں نے جناب مولانا مودودی صاحب نے صفحہ تین سو تیرہ پہ عجب لکھا ہے کہتے ہیں بازفقی مسائل اور حدیثِ غدیرِ خم کی معاملے میں شیعہ مسلک سے اتفاق کی بنا پر بعض لوگوں نے خامخہ انہیں شیعہ قرار دے ڈالا اب اس قرار دے ڈالا کے عنوان سے ہم نے لیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ابن جریرِ تبری ہو یا ابن عبد الحدید ہو یا سیاست کیا الامامت والسیاست والے ابن کتیبہ ہوں مرنے کے بعد بھی ان کو فضائلِ علی بیان کرنے کی وجہ سے یا مثل ان غدیر بیان کرنے کی وجہ سے شیعہ قرار دیا جاتا ہے یہاں ایک بڑا دلچسپ لکھا ہے جناب مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں اور ایک بزرگ نے تو ان کو امام من الامت الامامیہ تک قرار دے دیا ہے علیہ کے اہم میں اہل سنت میں کون ہے جس کا کوئی کول بھی کسی فقی مسئلے یا کسی حدیث کی تصحیح کے معاملے میں شیعوں سے نہ ملتا ہو بڑا یہ دلچسپ پہلو ہے کہ کون ہے جس کا کوئی کول بھی کسی فقی مسئلے یا کسی حدیث کی تصحیح کے معاملے میں شیعوں سے نہ ملتا ہو یعنی آپ جس طرح بھی جائیں گے ظاہر ہے مثلا ابھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور رضاعت کے مسئلے میں جو جناب مالک کا ایک فتوہ ہے کہ اگر کوئی ایک کترہ دودھ بھی پیتا ہے تو وہ بھائی بن جاتا ہے اس حوالے سے محمد نے وضاحت کی ہے کہ بہت سارے فقہ شیعہ فقہ کے ساتھ اس مسئلے میں متفق ہیں اور اسی طریقے پہ بہت سارے ایسے افراد ہیں مثلا یہ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کے متعلق تو سب جانتے ہیں کہ جس شخص میں شیعیت کی بو بھی ہو وہ اس کو معاف نہیں کرتے مگر محمد ابن جریر تبری کی تفسیر کے متعلق وہ اپنے فتاوہ میں کہتے ہیں کہ تمام متداول تفاصیر میں ان کی تفسیر صحیح ترین ہے وَلَيْسَ فِيْحِ بِدْعَةٌ یہ فتاوہ ابن تیمیہ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے تو عزیزان نہ کہیں شیعہ کی فضیلت علی علیہ السلام کی شیعہ کو چھوڑیے علی علیہ السلام کی فضیلت آ جائے تو اس کو یہ کہہ کے کہ یہ شیعہ ہے رد نہ کر دیا جائے اور اس لیے کہ اگر یہ کریں گے تو بہت ساری کتابیں پھر چلی جائیں گی یہ کتاب جو تازہ تازہ لکھی ہے وہ سنی کتب حدیث کے شیعہ رافزی راوی پھر صحیح ستہ میں بھی یہ شیعہ موجود ہیں اور پھر بات مشکل بن جائے گی جیسے ہم نے حافظ صحیف اللہ صاحب کے اس ویڈیو میں مولانا لدویانوی کا شیعہ ہونا اس میں ہم نے یہ ارز کیا تھا کہ ان کے والد جب غصہ ہوا تو وہ لکھتے ہیں کہ میرے بیٹے صحیف اللہ نے کوئی بات آپ کی کتابوں سے باہر نہیں کی بلکہ جو کچھ حافظ صحیف اللہ کہہ رہے ہیں اور جس بنا پر وہ شیعہ ہوئے ہیں وہ سارا ہماری کتابوں میں موجود ہیں لہذا یہ کہہ دینا کہ شیعہ ہو گئے ہیں یہ کافی نہیں ہے اور ایک درد بھرا حصہ جناب سلطان مرزا صاحب نے یہاں ناکل کیا ہے ان کی البلاغ المبین اس پہ ہم کچھ گفتگو کر چکے ہیں اس کا انہوں نے یہاں حصہ اول اور حصہ سیوم اس جلد میں شائع کیا ہے حصہ سیوم انہوں نے بنایا کہہ ہے صفحہ دو سو انتیسے حصہ سیوم باب الاسناد والتراجم یہاں انہوں نے اپنا درد دل بیان کیا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ جو بھی فضائل علی ابن ابی طالب بیان کرتا ہے اس کو شیعہ کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے یا پھر یہ کیا جاتا ہے کہ ہماری کتاب مستند ہی نہیں ہے کوئی کتاب مقابل اعتبار نہیں ہے لہٰذا کچھ حباب میں پھر یہاں عرض کرتا جاؤں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہاں سنیت کی بحث نہیں کر رہے اہل سنت کی نہیں ہم ناسبیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جہاں فضائل علی نظر آئے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی بہانہ تراش کرتے ہیں لیکن کیا کیا جائے یہ ناسبی اب یہ علماء اہل سنت کا فریضہ ہے اور وہ اس کو الحمدللہ نبھا رہے ہیں اب نام مناسب نہیں ہے بہت سارے علماء اہل سنت نے اس دور میں ناسبیت کو سنیت سے الگ کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں پروردگار ان کو طول عمر اتا فرمائے اب یہاں ایک جملہ میں جناب سلطان مرزا کا صفحہ سات سو انتیس پہ وہ کہتے ہیں علماء اہل سنت والجماعت نے بھی اپنی ایک عادت بنا لی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی ان کو ان ہی کی کتابوں سے قائل کیا جاتا ہے تو وہ فوراں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اس کو نہیں مانتے یہ ہمارے یہاں کی مستند کتاب نہیں ہے ان بزرگوں نے اپنی اس عادت کو اتنا پکا لیا ہے کہ ہر ایک مسکت بحث کے جواب میں وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ ہی کہہ دیتے ہیں اور کچھ ہو بھی کیا سکتا تھا اب اس کو ہم زیادہ تفصیل نہیں ارز کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہی پھر بہت سارے ایسے افراد کے نام لکھے ہیں جن کو شیعہ بنا دیا گیا اور انہوں نے ابن عبد الحدید کے حوالے سے بھی تفصیل لکھی ہے یہ صفحہ سات سو بانوے پہ ہے عبد الحمید ابن حبت اللہ ابن محمد ابن محمد ابن عبد الحدید مدائنی ولادت وغیرہ لکھ کے پھر انہوں نے بڑے تفصیل سے لکھا ہے کہ علماء کرام نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ معتزلی تھے معتزلہ اہل سنت و جماعت سے ایک فرقہ ہے اب یہ ہے جناب کہ کسی کو فضائل علی کی کہنے پر اگر شیعہ کہہ دیا جائے تو پھر جناب شافعی کے بھی اور امام النسائی کے بھی وہ اشار موجود ہیں کہ اگر یہی حب آل محمد رفظ ہے تو پھر زمانہ گواہ رہے کہ ہم بھی رافظی ہیں پروردگار اس مشکل دور میں ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اتحاد کی ضرورت اتنی شدید ہے کہ ہمارے یہ اختلافی مسائل کہیں کسی کی دل نہ دکھا دیں لہذا آئیے کوشش کیجئے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ